السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے ہم نے آپ کے سامنے دینی مسائل جس کا تعلق ہمارے روزانہ کی زندگی سے ہوتا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی پچھلے کئی ویڈیوز کو آپ تمام حضرات نے دیکھا ہوگا کہ دینی مسائل جن کا تعلق ہماری زندگی اور روزمرہ کی زندگی سے ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک اور مسئلہ آج آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو دبا لیجی تاکہ جو ویڈیو میں ڈالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کیجئے تاکہ اگر ایک آدمی بھی دینی مسئلہ آپ کی وجہ سے جان لے تو آپ کو سواب مل سکے آئیے آج کے مسئلے کو شروع کرتے ہیں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں بہت سارے لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کی دو صورتیں ہیں میرے دوست ایک تو یہ ہے کہ اگر خشو اور خضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں میں اس حالت میں جاؤں کہ میرے سر پہ ٹوپی نہ ہو تاج نہ ہو یہ اگر مقصود ہے تو پھر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مستحب ہے لیکن اگر یہ نیت ہو کہ نماز تو کوئی ایسی اہم چیز ہے نہیں اتنی محتم بھی شام چیز نہیں ہے کہ جس کے لئے ٹوپی یا امامہ لگایا جائے تو ایسی صورت میں کفر ہے نماز کو ہلکا جانا اس ہلکا سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا لیکن البتہ اگر سستی کی وجہ سے یا گرمی لگتی ہے اس وجہ سے بوجھ معلوم ہوتا ہے اس وجہ سے اگر ٹوپی نہیں پہنتا تو ایسی صورت میں ٹوپی نہ پہن کر کہ نماز پڑھنا مکروح تنزیہی ہے چھوٹی مکروح مکروح تنزیہ چھوٹی مکروح اور مکروح تحریمی بڑا ناپسندیدہ چیز ہے مکروح تحریمی جو حرام کے قیب ہوتا ہے اور مکروح تنزیہ جو ایک ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے البتہ میرے دوستو ہندوستان کے اندر ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنے کو نماز کی عزت وقار اور عدب سمجھا جاتا ہے لہذا ہندوستان میں یہ چاہیے کہ جو مسلمان نماز پڑھے تو بہتر ہے کہ ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھے یا اور زیادہ اللہ توفیق دے تو امامہ پہن کر کے آپ نماز پڑھئے تو امامہ پہن کر کے نماز پڑھنے کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار نماز میں ہماری ٹوپیاں گر جاتی ہیں اس کا کیا کرنا ہے تو دوستو ایک سے دو بار آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اگر بار بار گل رہی تو چھوڑ دیجئے اس کو امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور مسئلہ کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ موکس میں ضرور پوچھئے انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور بھی ضرور دوں گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں باتیں دوسروں تک پہنچ سکیں